کارتک سکلپکچ کی تریو دسی کو بھگوان سب اور ماتا پاربتی کا پوجن ارچن کیا جاتا ہے ان کا بسیس روپ سے پوجن ارچن کرنے سے بسیس منوکامنا جو بھی آپ کی اکچھا اور منوکامنا ہے بھائی پونڈ ہوتی ہے اس میں گیارہ سمی کے پتر سہد اور گھیمے سپرس کر کے بھگوان بھولینات کو چڑھائے جاتے ہیں بھائی اس کے علاوہ پنچاکچھر بھتیس دیپک جلانے کی وجہ سے بسیس منوکامنا پونڈ ہوتی ہے بسیس پھل کی پرابتی ہوتی ہے بھائی اس کے علاوہ اگر بیدی بیدھان سے اس دن سب پاربتی کا پوجن کیا جاتا ہے تو پتی پتنی کے بیچ چل رہی جھگڑے بند ہو جاتے ہیں اگر کوٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے تو اس میں آپ کو سپلتا ملتی ہے بھائی اس کے علاوہ دھن دھاننے کی پرابتی بھی ہوتی ہے تریو دسی چوبیس تاریخ کو سام کو سات بچ کے چھے منٹ میں پرارم ہونے والی ہے پچیس تاریخ کے سام کو پانچ بچ کر بائیس منٹ تک رہے گی تریو دسی کے دن بسیس پوجن شیو اور پاربتی جی کا ہوتا ہے 32 دیپک پرجلت کریں اور ان کا پوجن کریں بھگوان بھولے شنکر اور ماتا پاربتی جی کا ردراشت کا مستروتر سے ابھیشیک کریں پنچاکچھر پوجن کریں سب جی کا بشیس پھل کی پرابتی ہوگی اور کچھے دودھ لے کر کچھے دودھ میں کیول آپ کے لئے مدھو ڈالنا ہے اور گنگا جل ڈالنا ہے مدھو اور گنگا جل مصرت کر کے کچھے دودھ میں جو سب جی کی پنڈی ہوتی ہے سب جی کے پنڈی کے جو بیچ کا آکار ہوتا ہے جلہری کے جو بیچ کا آکار ہوتا ہے بیچ کے آکار پر جلہری کے آپ کے لئے تین بار انگلی سے دودھ سے اوم نمس سوائے لکھنا ہے چاروں درب یا دی آپ اتنا کام کرتے ہیں تو بڑی سی بڑی مصیبتیں آپ کی ٹل سکتی ہیں اور گھر میں پتی پتنی کا یا دی جھگڑا ہوتا ہے تو پتی پتنی کا جھگڑا بھی شماپ تو ہو جائے گا اور بڑے سے بڑے کیس یا دی چل رہے ہیں پتی پتنی سے جھگڑے سے سمبندت تو وہ بھی آپ کے شیگر تی شیگر شفل ہوں گے اور اس میں آپ کے لئے شفلتہ پرابت ہوگی ایک بسے سو پائے ہے تریوتشی کے دن کا آپ کے لئے کیا کرنا ہے سمی کے پتر لینا ہے گیارہ گیارہ سمی کے پتروں کے لئے سہد اور گھی میں اس پرس کرانے کے بعد سبجی پر ارپن کرنا ہے ارپن کیسے کرنا ہے آپ کے لئے میں بتا دوں کہ ایک سمی کا پتر اٹھانا ہے پہلے سہد میں اس پرس کرانا ہے اس کے لئے اس کے بعد گھرت میں اس پرس گھرت کا مطلب گھی گھی میں اس پرس کرانا ہے گھی میں اس پرس کرانے کے بعد سبجی کا جو اتر کی طرف مکھ ہوتا ہے مخارویند میں wylinessجی کے چپکانا ہے سمسی کرا گئے ایک پتر سمی کا چپکائیں گے باپ 11 بار اوم نمست حبائی کا سمن کارنا ہے دوتی پتر چپکائیں گے دوتی پتر میں 21 بار سمنăng کرنا ہے 3 پتر چپکائیں گے 3 پتر میں آپ کے لئے 30 بار سمنăng کرنا ہے 4 پتر آپ چپکائیں گے چوتھے پتر میں آپ کے لئے اکتالیس بار سم منتر کا اچارن کرنا ہے پانچمہ پتر آپ چپکائیں گے پانچمہ پتر میں آپ کے لئے انکیون سم منتر کا اچارن کرنا ہے اور چھٹمہ پتر آپ چپکائیں گے چھٹمہ پتر میں آپ کے لئے اکسٹھ منتر کا اچارن کرنا ہے اسی پرکار میں گیارہ گیارہ منتر ایک پتے پر بڑھا کر آپ کے لئے اچارن کرنا ہے اور جیسے گیارمہ پتہ آپ اس پرس کریں گے تو گیارمہ پتے کے لیے گھی اور شہد میں اس پرس کریں اور اپنے انجلی پر ہاتھ پر رکھیں اور اس میں جل ڈالیں یہ چابل رکھیں تھوڑے سے تھوڑے سے جبا رکھیں تھوڑی سی کالی تل رکھیں اور ایک سپاڑی رکھیں اور پانچ الائچی رکھیں اور ایک بادام رکھیں آپ اور من میں ایک منو کامنا نشیت آپ کریں اور مہامرتنجے منتر کا گیارہ بار اسمن کریں گیارہ بار اسمن کرنے ماتر اس کے بعد سبجی کے اوپر ارپن کر دیں اس کے بعد تین بار جل چھوڑ دیں آپ کی منوکامنا سوپرتی ست پون ہوگی جائے سری رادے